الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وصحبی اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ سمیل علیہ من الشیطان علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا مولای صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہمیں محترم ناظرین اکرام مدرگان الدین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مہذبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام کی ونے کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین ماشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ بڑی ایک خوبصورت اور منتاز شخصیت موجود تھی پرگرام میں اور الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہیں اور علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور شکاگو سے آج ہی آئے ہیں اور الحمدللہ آج ہی میرے ساتھ میرے شو میں بھی تشریف فرما ہے میری مراد جو ہے ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب سے ہے جو کہ دعلم دیوبند سے فارغ ہیں علمی گھرانے سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ خود بھی صاحب علم ہیں اور ابھی ہم ان سے گفتو بھی کریں گے انشاءاللہ اور تعرف جو ہے پورام کے دوران بھی ہو جائے گا ناظرین ڈاکٹر یاسر ندیم صاحب ایرے اسے آپ ٹھیک ہیں ہی والیکنس سلام علم اللہ کیسا رہا آپ کا سفر ڈاکٹر ساب حمدللہ سفر تو اصل میں انگلیش کے سفر سے زیادہ قریب ہے بلکل سفر ہوتا ہے چاہے جہاز کا ہو بلکل چاہے ٹرین کا ہو چاہے پلین کا ہو کسی چیز کا بھی ہو صحیحہ فقہ میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ جو نماز کا اندر جو قصر ہے تو امام شافیقیاں چونکہ وہ اختیاری ہے تو اب یہ کہ بھئی یہ مثال دیتے ہیں ہمارے اسادزہ علماء کہ جہاز کا سفر بہت آرام دے اور سکون سے ہوتا ہے اس میں قصر نہیں ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے جہاز کا جو سفر کرتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا مشکل سفر ہے بلکل ڈاک صاحب آپ ماشاءاللہ فرس ٹائم یوکے آئے ہیں اور ہم آپ کو خوش حامدیت کہتے ہیں ڈاک صاحب یہ شو ہے میرا کیوئے نے اس کا نام ہے تقریباً پانچمہ سال چل رہا ہے اکرا کے اوپر اس کا ماشاءاللہ روزانہ شام کا ٹائم ہوتا ہے اور جب کبھی کوئی گیسٹ آتے ہیں سپیشل مہمان آپ جیسے ان کو ہم اپنے ساتھ بھی بٹھاتے ہیں ویسے عام طور پر میں اکیلا ہی کرتا ہوں ماشاءاللہ اکیلا اسٹوڈیو میں اکیلا ہوتا ہوں ویسے ہمارے ساتھ ناظرین ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے ذریعے سے وہ کال کرتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں سوال جواب ہوتے ہیں تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے شو میں تشریف لائیں ماشاءاللہ آپ سے آج پہلی دفعہ ہی ملاقات ہوئی ہے پہلی تعروف ہوئے ہیں لیکن جیسی میں نے آپ کو دیکھا تھا جب آپ یہ اندر آپ جب اسٹوڈیو میں آ رہے تھے تو مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ جیسے ہم پہلی دفعہ مل رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہیں ہم پہلے کہیں نہ کہیں ملے ہوئے ہیں ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں برادری ہی کی ہے بالکل علماء کی برادری تعلقلموں کی برادری ماشاءاللہ براک صاحب کچھ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں ناظرین کو آپ کہاں سے پڑھیں جی میں جیسے کہ آپ نے کہا بھی مختصرا کہ الحمدللہ ناچیز کا تعلق ایک دیومن کے علمی گھرانے سے رہا ہے مولانا قاسم رشید صاحب خاندانی تعلق ہے دارلم دیومن سے میری فراغت ہوئی ہے دو ہزار ایک میں اور اس کے بعد پھر میں نے عربیک لینگویج اور لیٹریچر میں احمی کیا حدیث میں پی ایچ ڈی کی انٹرنیشنل اسلامی کرنیورسٹی ملیشیا سے پھر چند سالوں سے میں شکاگو میں مقیم ہوں اور اپنا ایک آن لائن ادارہ بھی ہے میرا جو یہ سمجھ لیجئے کہ درس نظامی کی تعلیم کے لیے کا پہلا آن لائن مدرسہ جو ہے وہ یہ کانسپٹ پہلا الحمدللہ دو ہزار نو میں یہ شروع ہوا اور اس سے دو بیچز نکل بھی گئے دو بیچز یعنی جنہوں نے کر لیا جنہوں نے مکمل کر لیا تو یہ چھ سال کا کورس ہے اس میں سے کچھ طلب ایسے تھے جو سالے دو میں اس طرح دو بیچ جو ہے الحمدللہ نکل گئے ہیں اچھا ڈاک صاحب ایسے آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے نئی نئی اجادات آ رہی ہیں بلکل گلوبل ویلیج بن چکا ہے نئی بہت سمٹ گئی ہے پہلے جیسے ہمارے آقابرین ہم جب پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر ان کو علم حاصل کرنا ہوتا تھا تو وہ لمبے لمبے سفر کرتے تھے بچارے اور کئی کئی مہینوں کے سفر کر کے ایک جگہ پہنچتے تھے کسی حدیث کی سند لینے کے لیے یا کسی استاد کا پتہ چلتا تھا شیخ کا لیکن اب وہ صورتحال جو ہے میرے خیال میں اب تھوڑی سی ختم ہو چکی ہے اب آپ کے پاس جو ہے وہ کمپیوٹر ہے اگر آپ کو جو علم معلومات لینے آپ اس کے ذریعے سے لے سکتے ہیں تو آپ مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو طریقے کار ہے جیسے آپ نے شروع کیا ہے تو اس کا کتنی افادیت ہے ایک ہے نا کہ سامنے بیٹھ کے سینہ بسینہ اس کا کیا آپ تھوڑا سی اس پر تولیوشن یہ سوال بہت اہم ہے اور بہت سی مرتبہ مجھ سے کیا جا چکا اور اس کا جواب میں ہمیشہ یہ دیتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ مفتی صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا میں کسی مدرسے میں جا کر پڑھوں یا میں کمپیوٹر بیٹھ کر آپ کے ادارے میں پڑھوں تو اس کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تائم ہے اور آپ مدرسے جا سکتے ہیں تو آپ کو وہیں جانا چاہیے اور آن لائن پھر آپ کے لئے آپشن نہیں ہے یہ آپشن اصل میں ان لوگوں کے لئے ہے جو آپ عملی زندگی میں آ چکے ہیں جن کے پاس ایکسس نہیں ہے جن کے پاس جو مدرسے نہیں جا سکتے اب وہ کسی بھی وجہ سے نہیں جا سکتے ان کا بزنس ہے ان کی جاب ہے ان کی فیملی ہے یا وہ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں یا خواتین ہیں یا کسی ایسی جگہ ہیں جہاں علماء نہیں ہیں تو کیا کریں تو یہ اصل میں ایک سیکنڈری آپشن ہے یہ پرائمری آپشن نہیں ہے تو ان لوگوں کے لئے یہ سہولت ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی دسٹنس لرنڈنگ کا ایک رواج تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت سی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں اور وہ خط لکھ کر پوچھتے تھے کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے اور حضرت عائشہ خط لکھ کر جواب دیتی تھی تو یہ جو کورسپانڈنس ہے مطلب جو اس وقت کے اندر جو وسائل تھے وہ سارے وہ یوز کرتے تھے اور پھر بہت نیچے آ کر خود ہمارے بڑوں میں ہمارے علماء میں حضرت عائشہ رحمت اللہ علیہ کا نام نامی بڑا مشہور ہے اور ان کا ایک خاص طریقہ تھا اسلاح کا وہ تو تھا وہ یہ جو میں نے پہلے مثال دی وہ تو تعلیم کی تھی یہ ہے اسلاح کی مثال کہ ان کے اکثر جو مریدین تھے ان سے ان کا تعلق خط و کتابت سے ہوا کرتا تھا تو بس اب یہ ایک ہے کہ اگر اسلاحی تعلق قائم کرنا ہے شیخ سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی ایک طریقہ ہے آپ ذکر اذکار جو ہے بلکل وہ ایک طریقہ ہے ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے میرے پاس علم میں ہے کچھ جو ہیں جو آن لائن ذکر بھی کراتے ہیں اصل میں ضروری یہ ہے کہ جہاں تک کہ تربیہ تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ جس طریقے سے مرید اپنے شیخ کو جانتا ہو شیخ بھی اسی طرح مرید کو جانتا ہو بلکل صحیح بات تو اگر یہ چیز ہے تب تو فون سے بھی ہو سکتا ہے خط سے بھی ہو سکتا ہے بلکل وہ تو اکثر ہم نے میرا تعالیٰ حضرت معاہ احمدنی صاحب سے تھا رحمت اللہ علیہ وعد الشیخ کے خلافہ میں سے ہیں اچھا اچھا وعد الشیخ انڈیا میں پھر مدینہ میں پھر حضرت ہمارے کراچی میں تو وہ اس طرح سے تو ہمارے اکابرین میں بلکل یہ طرح عمل رہا ہے اور بہت پرانا ہے تو اس لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے پس یہ کہ ہم نے جو نئے وسائل آگئے ہیں ہم جو ہے اس کو استعمال کریں اچھا میں جو ہے وہ اس وقت اگر دیکھیں تو آن لائن ویٹس اپ کے اوپر اسکائب کے اوپر اسپیشلی بہت زیادہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ میرا خود کا بیٹا اسکائب پہ ہی میرے ایک ساتھی تھے وہ راول پنڈی میں رہتے ہیں بڑے چھکاری ہیں تو میرا خود کا بیٹا ان سے اسکائب پہ جو ہے وہ قرآن حفظ کر رہا ہے تو میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ اس کا کافی فائدہ ہے ایک تو ون ٹو ون ہے پھر جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کو پوری توجہ بھی مل رہی ہے اور میری اس ویے سے کہ جی میری شام کے ٹائمنگ یہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کے جو حوائد ہیں وہ تو بالکل ہیں اس میں تو کو انکار نہیں کیا جا سکتا تو آپ یہ ادارہ چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی مشاغل ہیں آپ کے جی ہاں میں اصل میں ملٹی ٹیسکنگ میں بلیو رکھتا ہوں اچھا بالکل ٹھیک ہے تو ساتھ میں اپنا کچھ اکیڈیمک کام بھی ہے کچھ لکھنا پڑھنا ہے کچھ کتابیں حمدللہ آئی ہیں اور آگے کے بھی کچھ پروجیکٹ ہیں جن پر کام چلنا ہے اس میں خصوصا حضرت نانوتوی رحمت اللہ لیبانی دارلوم دیوبن کے جو علمی افادات ہیں وہ اتنے مشکل لینگویج میں ہیں اور اتنی فلسفیانہ زبان ہے وہ تو اس کی تحصیل کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن ستم ذریفی یہ ہے کہ ان کے اتنے جو آلہ پائے کے علمی نمونے ہیں اس سے یعنی انگلیش دا حضرات عربی دا حضرات واقف نہیں ہیں تو میری اس وقت یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کے علوم ان دونوں زبانوں میں مارڈرن انداز کے اندر منتقل ہو جائیں خصوصا یونیورسٹی کا جو طبقہ ہے اس کو ایکسس ہو بالکل صحیح ہے تو مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی آپ تو اردو بھی بڑی فسی بول رہے ہیں میں تو آپ کی اردو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے کیونکہ آپ تو اہلِ لغت ہیں اہلِ زبان ہیں تو ملیشیا کیسے جانا ہوا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا ملیشیا کے بارے میں اصل میں جبداللوم دیوبن سے فارغ ہوا چونکہ خاننان کے بہت سے افراد امریکہ میں بستے تھے تو میں امریکہ آ گیا میں نے وہاں سے ایم اے کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ اسلامی سٹیڈیز میں ہی پی ایش ڈی کرنی ہے خصوصا حدیث کا شغف تھا تو میں نے جو وہاں کی مقامی انیورسٹیاں ہیں ان کو دیکھا اس میں مستشقین کا غلب آئے اگر آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچ کر جائیں کہ اپنی تحذیب اپنی فکر اپنا عیل سب گھر میں رکھ کر جائیں وہاں ان کی فکر سیکھنی ہے تو یہ گوارہ نہیں تھا تو اس لیے میرے ایک رشتدار ملیشیا میں پی ایش ڈی کر رہے تھے ان سے خطو کتابت ہوئی ان سے بات چیت ہوئی تو میں ان کے ذریعے وہاں گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا بہت اہم اور بہت اچھا فیصلہ تھا کہ میں وہاں چلا گیا اور وہاں کتنا عرصہ وہاں رہا ہے میں تقریباً دھائی سال وہاں رہا اچھا ماشا جی اور میرے ایک بہت محسن استاد جن کے زیر نگرانی زیر اشراف میں نے پی ایش ڈی کی ہے وہ ابھی بھی وہاں پر بہت سینئر پروفیسر ہے حدیث کے دارل نمدیوبن سے فارغ ہیں پھر مدینہ وغیرہ سے انہوں نے پی ایش ڈی کی ہے اچھا ڈاک صاحب پتا کیا ہوا نائنٹی نائنٹی فور میں میں فارغ ہوا میرے بھائی ہیں ایک جپان میں رہتے ہیں ان کا بزنس تھا ملیشیا کے اندر وہ جاتے رہتے تھے ملیشیا تو انہوں نے وہاں پہ آئی آئی ایو انٹرنیشنل اسلامی انیورسٹی کا پتہ لگا تو وہ ان کو بڑی خواہش ہوئی کہ مجھے لے جا کے وہاں داخل کراہ جائے تو وہ آئے پاکستان اسپیشلی میں ان کے ساتھ گیا اور ہم کارلنپور پہنچ گئے اور انیورسٹی میں بھی گئے اچھا آپ دارلوم دیوبندھ کا محول آپ دیکھیں میں نے وہاں گیا تو نہیں ہوں لیکن میرے پورا میرے ذہن میں ہے کہ مدارس کا محول کیسا ہوتا ہے ایک جیسے ہی ہوتا ہے چاہے وہ دارلوم کراچی ہو یا دارلوم دیوبندھ ہو یا بندوری ٹاؤن ہو تو جب میں وہاں پہنچا تو میں تو شاک ہو گیا کہ یار یہاں تو محول ہی ڈیفرنٹ ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تین دن تین مہینے وہاں آ رہا ہے ہاں میں میرا ایک دوست بھی تھا مولی بلال صاحب تو مجھے وہ سکن کی کوئی پرابلم وہ ذرا ویدر ڈیفرنٹ ہے نا وہاں تبیت خراب ہونا شروع اور میرا دلی نہیں لگتا تھا اچھا میں کہتا تھا یار میں کیا کر رہا ہوں یار یہ وقت ضائع کرنے آ گیا میں تو کیا پڑھ کر رہا ہوں یہ کیا پڑھا رہے ہیں یہ تو جیسے ہوتا ہے تو میں تین مہینے رہ کے پھر وہاں سے واپس ہو گیا لیکن میں نے آئی آئی او انٹرنیشنل سلام ایڈرسٹی کا پانی پیا ہوا ہے چھے ٹھیک ہے تو میرے خواہد سے ایک یہ بھی بجاری ہے آپ نے مجھے فوراں پہچان لیا وہ بھی لادری بھی ہے وہ پورا محول میرے سامنے ہے کہ وہ جو محترمائے آتی تھی اس کاف پہنے ہوئے ہوتے تھے اصل میں میں چونکہ آئی آئی او ایم ملیشیا گیا تھا امریکہ سے اچھا تو میرے لیے اچھا چھے چیز تھی یہ یہ بات ہے اگر میں اب یہاں سے جاؤں نا جی تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے فرق محسوس میں ایک بہت خراب ماحول سے ایک بہت اچھے ماحول میں گیا تھا اچھا آپ کے لیے تو بہت بہت انتصب ہوگا کہ میں ہر ارلکی میں ماشاءاللہ آپ لیا واہ ہے اور بڑا اچھا ماحول ہے تو بڑی بڑی یہ چلے تھوڑی سے ہماری میری آپ کے مناسبت ہو گئی آپ نے ڈھائی سال پڑھا میں تین مہینے ہمارا تو داکس آپ تھوڑا سا جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں especially UK کے اندر تو بڑا اچھا ماحول ہے آپ مشاءاللہ آپ کے بعد وقت ہوگا دیکھیں گے جائیں گے مدارس بھی دیکھیں گے یہاں پر آپ کو بڑے بڑے داراللوم بھی ملیں گے مساجد بھی ملیں گی ہمارے کل مہمان تھے شاہ صاحب بڑے اچھے ناتخہ ہیں سیر رضی الرحمن شاہ صاحب وہ پاکستان میں تو بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں کل وہ یہاں میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا جی آپ پوری دنیا میں پاکستان میں ہر جگہ جاتے ہیں تو آپ کو UK کیسا لگتا ہے تو انہوں نے ایک بات کی شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ UK جو ہے نا وہ مجھے کچھ اپنا اپنا سا لگتا ہے یہاں کا ماحول تھوڑا سا اچھا ہے لوگ بڑے اچھے ہیں تو UK کے اندر تو تھوڑا سا یعنی عام بڑے شہروں میں لیکن جو یورپ ہے نا ہمارا پورا پورے یورپ تو بہت بڑا ہے نا ڈنمارک سویڈن نوروے تو وہاں کے جو لوگ ہیں میں اسپیشلی آپ کی مجلس سے آپ آج میرے ساتھ ہیں تو ہم پاہدہ اٹھا لیں ان ناظرین کے لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے حافظ بن جائیں عالم بن جائیں یا ان کو کوئی بیسک دین کا علم مل جائے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں لیکن میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ایسے علاقے میں جو کہ اب اگر وہاں علماء یا حفاظ موجود نہیں ہیں اسازہ موجود نہیں ہیں تو یہ جو ٹکنالوجی ہے اس کو اصل میں استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو چکا اس ٹکنالوجی کو مسلمان بنانا یہ اصل میں اس وقت ہمارا کام ہے بلکل ٹھیک ہے اور یہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں نے اس ٹکنالوجی سے جتنا فائدہ اٹھایا ہے چاہے دینی اعتبار سے کسی دوسری قوم نے جتنا فائدہ نہیں اٹھایا بلکل آپ نے صحیح کہا اور یہ الحمدللہ ایک بڑے فخر کے ساتھی بات کہی جا سکتی ہے تو اگر یہ وسائل اور یہ ذرائع موجود ہیں آج اس وقت انٹرنیٹ ہر جگہ ہے تو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ خود آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ پاکستان سے پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے بہت ساری آپ پروچنیٹیز آفیلیبل ہیں بہت سے آن لائن پروگرام شروع ہو چکے ہیں قرآن کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو آپ کا جو دارہ ہے جو آپ درس نظامی یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا بتائیں ہاں اس میں اصل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے ایک چھ سال کا نساب ڈیولپ کیا ہے اور اس میں ہم تین گھنٹے روزانہ لائف کلاسز پڑھاتے ہیں جس میں مختلف جگہوں سے ٹیچر ہوتے ہیں کچھ ٹیچر ہمارے دیوبن سے بھی ہیں اچھا ماشاءاللہ اور کچھ اسادزہ امریکہ میں ہیں کچھ مختلف جگہوں پر ہیں تو اس طرح اسادزہ اور طلبہ جس میں طالبات بھی ہوتی ہیں تو یہ سب لوگ جو ہے لائیو آ جاتے ہیں تین گھنٹے کا ایک سیشن ہوتا ہے تین مختلف کلاسز ہوتی ہیں اور اس طریقے سے پندرہ گھنٹے کا ان کو ٹائم پورا کرنا ہوتا ہے پر ویک تو یوں پھر چھ سال میں وہ نساب ہوتا ہے اس کے اندر کتابیں وہی ہیں وہی مشکات وہی جلالین ہدایہ اپنی جو مشروع معروض کتابیں ہیں تو اس کے اندر اور اسادزہ اسادزہ جو ہیں مختلف جگہوں پر ہیں تو چونکہ آن لائن ہے تو اب ضروری نہیں ہے کہ اسادزہ کسی ایک جگہ آ کر وہاں سے پڑھائیں ٹائم ڈیفنس بھی اس کو بھی اس کو ہم اصل میں ہمارے پاس اکثر طلبہ امریکہ سے ہیں اینڈا سے ہیں تو اس لئے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو کلاسز کے ٹائمنگز ہیں وہ امریکہ کے طلبہ کے اعتبار سے ہوں کچھ طلبہ ہمارے یورپ سے بھی آتے ہیں یوکیس آتے ہیں دو چار فرانس سے ہیں جرمنی سے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہماری جب یو ایس ٹائم زون کی کلاسز شروع ہوتی ہیں تو یہاں شاید ایک بجرہ ہوتا ہے رات کا لیکن مجھے حیرت کی بات وہ ایک بجے پہ ایک بجے اٹھے وہ ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ طلبہ و طالبات ایسے ہیں جو گزشتہ پانچ سال سے اس روٹین پر عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ جو ایک بجے سے لے کر تین یا چار بجے تک جاکتے ہیں مجھے اس محنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے مجھے اس کی داد دینی پڑی اور یہ جذبے کی بات ہے کچھ ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں اچھا ڈاکٹرز کے بارے میں آپ کو معلوم یہ ہمیشہ کال پر رہیں گے مصروفیت بہت زیادہ مصروفیت ان کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی بیزی زندگی میں مصروفیت بڑی زندگی میں ٹائم نکالتے ہیں کمپیٹر پر آتے ہیں پڑھتے ہیں اس میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کیا مطلب اصل میں یہ ایکسائٹمنٹ آپ کو بنانی پڑتی ہے جب آپ اس کے اندر انگیج اور انوالف ہوتے ہیں کیونکہ یہ لائف سیشن ہے انٹریکشن دونوں طرف سے ہے آپ سوال کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کوئی ڈسکشن ہو رہا ہے تو اس سے تھوڑا سا انگیجمنٹ بڑھتا ہے اور دلچسپی بھی بڑھتی ہے اور پھر یہ کلاس ہم ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں تو مان لیجئے اگر کسی وجہ سے کسی مصروفی کی وجہ سے کوئی نہیں آسکا تو آرکائیو میں جا کے نکالے اور پڑھ لے تو اس طرح ہمارے پاس کئی سال کی کلاسز محفوظ ہیں یہ آپ نے انوکی بات بتائی ہے اگر کاش کیسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے دس سال پڑھے ہوئے ریکارڈ ہوتے کہ ہم نے استادوں کے ساتھ کیا کیا شرارتیں کیوئی ہیں سوال کیے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا 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 یہ حقیقت ہے یہ وہ ایک گولڈن پیریئیڈ ہے جس ہمیشہ ہر پل اس کو ہم یاد رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اپرچونیٹی آپ نے اپنے شادیدوں کو دی ہے جی ہاں بالکل تو ڈاکٹ سب دیکھیں وقت کا پہلے حصے کا پتہ ہی نہیں چلا اور ہمیں بریک پہ جانا پڑ گیا تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور آپ کے ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی بفتگو ہو رہی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ جیسے ہم پہلی دفعہ ملے ہوں یہ شاید آپ کا ہی کمان ہے آپ کی شخصیت اتنی متاثر کن ہے اس پروگرام کو لیڈ کرنے والے آپ ہی ہیں ابھی تو آج تو آپ ہی ہیں آج آپ کا ہی پروگرام میرا نہیں ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ بلے ساتھ ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی آپ کی باتوں سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اور ان کو جو بھی گائیڈنس چاہیے انشاءاللہ تھوڑی سی ہم کال بھی لے لیں گے دوسرے حصے میں انشاءاللہ کے لوگوں نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو وہ آپ سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو ناظرین ہمیں مقتصر سے بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر یاسر ندیم کیونکہ شگاغوں سے تشریف لائے ہیں اور ان سے گفتگوہ سلسلہ جاری رہے گا ملتے ہیں مقتصر سے بریک کے بعد السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ